یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بہن کا سوال ہے میرا سوال ہے کہ دعا مانگنے کے دوران جو آنسو بہے کر دوپٹے اور جائے نماز پر گرتے ہیں تو کیا ان کے گرنے سے یہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں ہاں مجھے تو بزرگ کا واقعہ یاد آگیا کہ ایک بزرگ اپنی چھت پر سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں فریادیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے وہ اتنے آنسو بہے کہ پرنہ لے سے گلی میں پشیب لے گئے وہ آنسو کوئی گزر رہا تھا تو اس پر وہ گرے اس نے آواز دی کہ یہ پانی کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنا کپڑا پاک کر لینا یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں خیریت تو ایک تقوے پریزگاری اور آجزی انکساری کی بات ہے ورنہ شرعن وہ آنسو جو ہے وہ ناپاک نہیں کہلائیں گے آنسو پاک ہے آنسو وہ ناپاک ہے جو دکھتی آنکھ سے بہیں جیسے آنسو میں چشم ہو جاتا ہے آنکھے لال دھوم ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا آنکھ میں آنسو گدلے نکلتے ہیں وہ آنسو دکھتی آنکھ سے بہنے والے آنسو ناپاک ہوتے ہیں ورنہ ویسے بندہ روئے یا پیاز کا ٹیتب آنسو آگئے دنوں سے آنسو آگئے بلکہ اب تو آنسو گیس چھوڑی آتی ہے ہنگامے جب ہوتے ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر یہ آنسو آتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں نزلے میں آنسو آتے ہیں یہ بھی پاک ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد